کیپٹن ماریا ہم تو یہ کیپٹن ماریا مارشل مہا دیو کی بتیجی ہے جسے اس کیپٹن بیٹی بنا رکھا ہے اور وہ وائٹ کوبرا کے ہیڈ گوارڈر کی انچار جو نمبر دو ہے کراستی نے سوچ میں ڈوبے ہوئے انداز میں کہا یسے مادام جکال نے یہ بھی بتایا تھا کہ کیپٹن ماریا مارشل مہا دیو کے ساتھ نہیں بلکہ کسی لہدہ فلیٹ میں رہتی ہے مہا دیو کے ساتھ اس کی ایک آیا میسیس برگینزا نے اسے پالا تھا جسے کیپٹن ماریا اپنی ماہی کا درجہ دیتی ہے اور وہ ہفتے میں ایک بار میسیس برگینزا سے ملنے ضرور رہتی ہے میسیس برگینزا بھی کیپٹن ماریا کو اپنے اولاد کی طرح چاہتی ہے پروشو نے اس پاتھ میں سرحلاتے ہوئے کہا جکال سے معلومات حاصل کرنے کے بعد وہ واپس ویڈو کلاب میں آگئے تھے وہ دونوں اس وقت پروشو کی آفس میں موجود تھے پروشو نے آفس میں آتے ہی اپنے آدمیوں کو کیپٹن ماریا کے فلیٹ کی طرف روانہ کر دیا تھا اس نے انہیں ہدایات دی تھی کہ وہ نہ صرف اس فلیٹ کی نگرانی کریں بلکہ اس فلیٹ کی مکینوں کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے ساتھ یہ بھی معلوم کریں کہ کیپٹن ماریا کب وہاں آتی ہیں اگر کیپٹن ماریا ہمارے ہاتھ لگ جائے تو ہمارا کام آسان ہو جائے گا میں اسے آسانی سے مارشل مہا دیو کے ہیڈکوارٹر میں جا کر وہاں سے ابو عبداللہ کو نکال کر لے آؤں گی گراستی نے بدستور سوچ میں ڈوبے ہوئے لہچے میں کہا جیکال نے کیپٹن ماریا کے بارے میں جو تفصیلات بتائی ہیں اس سے تو یہی پتہ چلتا ہے کس ہیڈکوارٹر میں مارشل مہا دیو کی بات صرف کیپٹن ماریا کا ہی ہولڈ ہے اگر واقعی سچ ہے تو ہمارا مشن ہارڈ نہیں بلکہ سوفٹ مشن بن سکنا ہے پروشی نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا کیپٹن ماریا میں یقیناً بے پناہ سلاحیتیں ہوں گی جس کی وجہ سے مارشل مہا دیو نے اسے ہیڈکوارٹر کا انچارج اور نمبر دو بنا رکھا ہے ورنہ کیپٹن اور مارشل جیسے عہدے دار کا نمبر دو بات کوئی سمجھ میں نہیں آتی اس کا نمبر دو تو کسی کنل کے رینگ کی آفیسر کو ہونا چاہیے تھا کراستی نے کہا وہ مارشل مہا دیو کی بتیجی بھی تو ہو سکتا ہے ایسی لئے مارشل مہا دیو نے اسے اس قدر کھلی چھوٹ دے رکھی ہو پروشی نے کہا تو کراستی پر حیال انداز میں سرحے لانے لگی کیا تمہارے آدمیں کیپٹن ماریا کو اٹھانے میں کامیاب ہو جائیں گے کراستی نے کہا آپ بے فکر رہیں وہاں میں نے اپنے ہاس آدمیوں کو بھیجا ہے وہ ہر قسم کی سیچویشن کو ہینڈل کرنا اچھی طرح سے جانتے ہیں پروشی نے باعتماد لہجے میں کہا ایک مسئلہ اور بھی تو ہے کراستی نے ہونچے باتے ہوئے کہا وہ کہ ہم آدم پروشی نے پوچھا ہمیں کیپٹن ماریا کی ٹپ تو مل گئی ہے اور اس کے ذریعے ہمیں مارشل مہا دیو کی ہیڈ گوارٹر میں گسنے کا ذریعہ بھی مل رہا ہے لیکن یہ تبھی ممکن ہے جب اس کا کٹ کارٹ میری جیسا ہو میں میک اپ کر کے اس کا چہرہ تو اپنا سکتی ہوں لیکن اگر وہ میری جسامت یہ نہ ہوئی تو کراستی نے کہا اوہ ہاں ماریا یہ واقعی مسئلہ ہے پھر آپ کیا کرنا چاہتی ہیں پروشی نے کہا میں سوچ رہی ہوں پہلے میں کیپٹن ماریا کو ہوتے ایک نظر دیکھنوں اگر اس کا کٹ کارٹ میری جیسا ہوا تو اسے گائب کر کہ میں اس کی جگہ لے لوں گی اور اگر ایسا نہ ہوا تب ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا پھر آپ کیا کریں گی پروشی نے دل جسپی سے کراستی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا برین سکیننگ پروشی نے کہا اس کے لہچے میں عجیب سی پورا سراریت تھی برین سکیننگ کیا مطلب پروشی نے جنگتے ہوئے کہا ہاں میں کیپٹن ماریا کی برین سکیننگ کروں گی اس کا ذہن بلانگ کر کے اس کے ذہن میں وہ سب بھر دوں گی جو میں کہوں گی کیپٹن ماریا کو وہ ہی کرنا ہوگا کراستی نے مسکراتے ہوئے کہا اوگ کہیں آپ جیے سکسٹی ون تھاؤزن مشین کے بارے میں تو نہیں سوچ رہے ہیں میرے حیال میں یہی کیسی مشین ہے جس سے سب کچھ کیا جا سکتا ہے پروشی نے کہا ہاں کیسی مشین یہاں دستیاب ہو سکتی ہے کراستی نے اس کی طرف امید بری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا ایک مشین ہمارے پاس تو نہیں ہے لیکن یہاں بلیک فورڈ نامی ایسی سینڈی گیٹ ہے جس کی پاس یہ مشین موجود ہے اگر آپ کہیں تو ہم ان سے یہ مشین ہائر کر سکتے ہیں مگر وہ اس کے لئے حاصل رقم مانگ سکنا ہے پروشی نے ججکتے ہوئے کہا رقم کہ تم بروانہ کرو میرے اکاؤنٹ میں کروڑوں نہیں تو لاکھوں ڈالر ضرور ہوں گے اس کام کے لئے جو بھی حرچہ آئے گا وہ میں ادا کروں گی کراستی نے اس کی بات کا مقصد سمجھتے ہوئے کہا نہیں مادام یہ بات نہیں ہے یوں تو ہر معاملے میں مجھے رقم حرش کرنے پر چیف کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے لیکن میں چاہتا تھا کہ اس سلسلے میں آپ چیف سے اجازت لے لیتی تو پروشی نے کہا نہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں نے کہا ہے نا کہ اس مشین میں جو بھی لاغت آئے گی وہ میں ادا کروں گی یہ میرا فیصلہ ہے سمجھے کراستی نے اس پار قدرے سخت لہچے میں کہا مام اگر مادام پروشی نے کہنا چاہا نو آرگیومنٹس کراستی نے سختی سے کہا تو پروشی نے ہونٹ بینج کے رسپات میں سر ہلا دیا اور ہاں اگر گولڈن آئی کا بندبست ہو جائے تو زیادہ مناسب رہے گا کراستی نے کہا گولڈن آئے پروشی نے چونکر کہا ہاں وشنل آئے ہم کپٹن ماریا کے آنکھ کو آپریشن کر کے اس کے آنکھ میں گولڈن آئے فکس کر دیں گے اس طرح وہ جہاں جائے گی مارشل مہاتیب کے ہیڈکوارٹر میں جو کچھ بھی کرے گی ہم اسے ویژن سکرین پر آسانی سے دیکھ سکیں گے کراستی نے کہا اور ٹھیک ہے مادام یہ زیادہ مناسب رہے گا گولڈن آئے کا بھی بندبست ہو جائے گا اب بے فکر ہیں پروشی نے کہا اس لمحے ٹیلی فون کی گھنٹی بجی تو پروشی نے میز پر پڑے مختلف رنگوں کے فون سیٹوں میں سے سفید رنگ کے فون کا ریسیور اٹھا لیا یس پروشی نے اپنے مخصوص لہجے میں کہا پاون بول رہا ہوں باس دوسری طرف سے ایک منہنی سے آواز سنائی دی اور پروشی نے احتیار چونک بڑا پاون اس شخص کا نام تھا جسے پروشی نے کپٹن ماریا کی نگرانی کے لیے چانساتیوں کے ساتھ اس کے فلیٹ کی طرف بیچ رکھا تھا اس نے جلدی سے لاؤڈر کا بٹن آن کر دیا تھا تاکہ اس کے اور پاون کے درمیان ہونے والی باتیں کراسٹی بھی سن لے یس پاون کس لئے فون کیا ہے پروشی نے جلدی سے کہا اسے لاؤڈر کا بٹن دبا دے کر کراسٹی سمجھ گئی تھی کہ کس کا فون ہو سکتا ہے باس میڈیکل سٹور میں وہ میڈیسن آگئی ہے دوسری طرف سے پاون نے کہا وہ جو کہ عام پبلک فون بوز سے بات کر رہا تجسلی وہ گوڈ ورس میں بات کر رہا تھا اوہ اتنی جلدی کیا تمہیں یقین ہے کہ وہ وہی میڈیسن ہے جس کے لیے میں نے تمہیں بھیجا تھا پروشی نے جلدی سے کہا یہ سپاس میں نے کنفرم کر لیا ہے پاون نے محتصر سے انداز میں کہا گوڈ کیا تمہارے پاس اتنی رقم ہے کہ تم اس میڈیسن کو لاز ہوگا پروشی نے کہا یہ سپاس آپ بے فکر ہیں میڈیسن کو آسانی سے لے آنگا پاون نے کہا ٹھیک ہے تم کتنی دیل میں واپس آ رہے ہو پروشی نے کہا زیادہ سے زیادہ ایک گھنٹہ لگے گا باس پاون نے کہا اوکے میڈیسن لے کر تم سیدھے میرے پاس آوگی اوکے پروشی نے کہا اوکے باس پاون نے کہا اور پروشی نے ریسیور کریل پر رکھ دیا یا اس مادام کام ہو گیا ہے کیپٹن ماری آج اپنے فیٹ میں واپس آ گئی ہے پروشی نے کہا ہاں میں نے سن لیا ہے جب تک پاونوں سے یہاں لائے تم جی اے سکسٹی وان تھاؤزن مشین اور گولڈن آئے کا بندبس کرا لو تاکہ ہم آج ہی سے اپنا کام کمل کر لیں پروشی نے کہا تو پروشی نے اس بات میں سر ہلا دے اور جلدی جلدی نمبر پریس کرنے میں مصروف ہو گیا تقریبا دو گھنٹو بعد وہ دونوں ایک حال نمات احانے میں تھے جہاں ایک کہانی کرسی پر ایک نہایت حبصورت لڑکی رسیوں سے بندی ہوئی تھی اس کی جسم پر فوجی طائب کی وردی تھی اس لڑکی کا کٹ کارٹ دیکھ کر کراسٹی کے آنکھوں میں بے پناہ چمک آ گئی تھی گوڈ اس کی جسامت اور اس کا کٹ کارٹ میرے جیسا ہی ہے اگر میں اس کا میک اپ کرلوں تو کوئی بہت جان نہیں سکے گا کہ اس لئے کیپٹن ماریا کون ہے کراسٹی نے مسرد برے لہچے میں کہا یہ اس مادام پروشی نے اس بات میں سر ہلا کر کہا اب میں مارشل مہدیو کی ہیڈکوارٹر میں ہوت جاؤں گی اور وہاں سے نہ صرف ابو عبداللہ کو آزاد کرواؤں گی بلکہ اس ہیڈکوارٹر کو بھی تباہ کر دوں گی اس ہیڈکوارٹر کے تباہ ہونے سے مارشل مہدیو اور کافرستان کو زبردست دھچکہ لگ سکتا ہے کراسٹی نے کہا ہاں یہی بہتر رہے گا پروشی نے کہا یہ پاون ہی ہے کراسٹی نے پروشی کے ساتھ کھڑے ایک تسلتی جسم والے نوجوان کی طرف گور سے دیکھتے ہوئے کہا یہ اس مادام یہی کیپٹن ماریا کو یہاں لائیا ہے پروشی نے جواب دیا تمہیں کیپٹن ماریا کو یہاں لانے میں کوئی دشواری تو نہیں ہوئی کراسٹی نے پاون سے محاطب ہو کر پوچھا دو مادام یہ فلیٹ میں اپنے مو بولی وہاں سے ملنے کے لیے آئی تھی اسے سپیشل جیپ میں رائے گیا تھا جو فوجی تو تھی مگر اس پر وائٹ کوبرا کا مخصوص نشان بھی بنا ہوا تھا اس نے جیپ کے ڈرائیور کو واپس جانے کے لیے کہا تھا اور کہا تھا اور کہا تھا جب وہ اسے فون کرے گی تو وہ اسے یہاں اس کے فلیٹ سے واپس لینے کے لیے آجائے پھر یہ فلیٹ میں چلے گئے اور درائیور جیپ لے کر واپس چلا گیا تب میں نے باس کا فون کیا پھر باس نے مجھے اسے یہاں لانے کے لیے کہا تو میں نے اس کے اور اردگرد کے فلیٹوں میں گیس کیپسول فائر کر دیئے جس کی وجہ سے فلیٹ میں موجود مکین بھی ہوش ہو گئے تھے پھر میں اپنے ساتھوں کے ساتھ اس کے فلیٹ میں گیا اور اسے وہاں سے نکال کر لیا آیا پاور نے ساری تفصیل میں داد ہوئے کہا اور حاموش ہو گیا کہ اس کے علاوہ وہاں کوئی اور بھی تھا کراسٹی نے پوچھا وہاں اس کی بوری بیمار ماہ دو ملازمین اور ایک ملازمہ دی پاور نے جواب دیا وہ لوگ کب تک ہوش میں آ جائیں گے کراسٹی نے کچھ سوچ کر پوچھا میں نے وہاں ریکم بائر گیس فائر کی تھی اس گیس کی ذریعہ سر رہنے والا پانچ ایک انٹو سے پہلے ہوش میں نہیں آسکتا ہاں اگر انہیں انٹی ریکم بائر انجیکشن لگا دی جائیں تو گیس کی اثر کو فوری طور پر زائل کیا جا سکتا ہے پاور نے کہا اچھا یہ بتاؤ گے کیا تم نے خود سنا تھا کہ کیپٹن ماریا کو اپنے ڈرائیور سے کہتے ہوئے کہ جب تک وہ اسے نہیں بلائے گی وہ اسے لینے نہ آئے کراسٹی نے پوچھا یہ اس مادام اس وقت جان بوجھ کر ان کے قریب گزرا تھا یہ الفاظ کیپٹن ماریا کو کہتے ہوئے میں نے ہوسنے تھے پاور نے اس بات میں زرحل آتے ہوئے کہا گوڈ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس کچھ وقت ہے تنے دیر میں کیپٹن ماریا سے ساری معلومات میں حاصل کر سکتی ہوں لیکن پھر بھی پاور تم دوبارہ کیپٹن ماریا کے فلیٹ کی درف چلے جاؤ اگر اس کا ڈرائیور وہاں ہوتا آ جائے تو اس کو بھی قبر کر لینا ہیڈکوارڈر میں لے جانے کے لیے ڈرائیور بھی ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے میں نہیں چاہتی کہ اسے یا کسی کو معلوم ہو کہ کیپٹن ماریا کو جان گھینٹوں کے لیے غائب کیا گیا ہے وہ جب آئے تو اسے سب کچھ نارمل نظر آنا چاہیے کراسٹی نے کہا بہتر مادام پاور نے اس بات میں سرحلا کر کہا اس نے جیب سے ایک سیل فون ایک بٹوے چند کارڈ اور کچھ کاغذات نکال کر کراسٹی کے طرف بڑھا دیئے یہ کیا ہے کراسٹی نے پوچھا اور اسے تمام چیزیں لے لی یہ کیپٹن ماریا کی جیبوں میں سے نکالا تھا میں نے اس میں کیپٹن ماریا کا ہیڈکوارٹر میں دہلے کا کارڈ اور وہ ضروری کاغذات ہیں جو مارشل مہدیب کے ہیڈکوارٹر میں اسے دوسروں سے منفرد بناتے ہیں اور یہ سیل فون ہے اس میں ہائے دین ٹراسپیٹر بھی ہے میرا حیال ہے ماشر مہدیب کپٹن ماریا کو اسی سیل فون پر کال کرتا ہے پروشو نے کہا گوڈ ویری گوڈ یہ تو بڑے کام کی چیز ہے کراسٹی نے ہوش ہوتے ہوئے کہا پاون کراسٹی کو تمام چیزیں دے کر وہاں سے چلا گیا تھا اور کراسٹی بٹوے میں موجود تمام چیزیں کارڈ اور کاغذات کو دیکھنے لگی پروشو تمہاری جی ایس سکسٹی وان تھاؤزن کراسٹی نے چل لمحے توقف کے بعد پروشو سے محاطب ہو کر کہا آپ اس کی کیا ضرورت ہے مادام کپٹن ماریا کا کٹ گاڑ آپ جیسا ہی ہے آپ نے ہی تو کہا تک کہ اب آپ خود ہیڈ کوارٹر میں جائیں گی پروشو نے کہا اس کے لہجے میں حیرانی تھی تمہارا کیا حیال ہے ہوش میں آنے کے بعد کپٹن ماریا مجھے اپنے بارے میں ساری معلومات آسانی سے دے دے گی یہ سپیشل سرورسی سے تعلق رکھتی ہے آسانی سے زبان نہیں کھولے گی ویسے بھی میں بلاوجہ تشدد کر کے اپنا وقت زائے نہیں کر سکتی جبکہ جیس مشین اس کے لہج شعور کو کھنگال لے گی جب تک یہ مجھے اپنے بارے میں یا ہیڈ کوارٹر کے داخلے کے بارے میں کچھ نہیں بتا دیتی تب تک میں وہاں کیسے جا سکتی ہوں کراسٹی نے کہا اور پروشو نے سمجھانے والے انداز میں سر ہلا دیا مشین آدھے گینٹی تک یہاں پون جائے گی اس کے پانچ چھوڑنے اور اسے ایڈجسٹ کرنے میں گینٹر لگے گا مادام پروشو نے جواب دیا ہم اتنی دیر میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے کراسٹی نے ہون بیچتے ہوئے کہا اتنی دیر میں آپ کیپٹن ماریا کا میک اپ کر لیں مادام پرفیکٹ میک اپ کرنے میں بھی تو آپ کو حاصل وقت لگے گا پروشو نے کہا یہ بھی ٹھیک ہے لیکن پہلے تم کیپٹن ماریا کو انٹی ریکم بائر کا انجکشن لگا کر اسے خوش میں تو لاؤ میں اس کی آواز سنا چاہتی ہوں اس طرح اگر کسی کی کال آ جائے تو میں سے ہینڈل دو کر سکوں گی کراسٹی نے کہا بہتر پروشو نے کہا اور کمرے میں موجود ایک آنی الماری کی طرف بڑھتا چلا گیا اب اس نے الماری کے بٹ کھولے ہی تھے کہ اچانک کراسٹی کے ہاتھ میں موجود کیپٹن ماریا کے سیل فون کی مترنم بیل بجنے لگی اور کراسٹی فون کی سکرین پر مارشل مہدیو کا نام چمکتے دیکھ کر مارشل مہدیو کیپٹن ماریا کو کال کر رہا تھا جبکہ کپٹن ماریا بہتر پروشو پر بندی ہوئی تھی کراسٹی نے چکے کپٹن ماریا کی آواز نہیں سنی تھی اس لئے وہ پریشان ہو رہی تھی کہ اب وہ کیا کرے مارشل مہدیو کی وہ کال رسیب کرے یا نہ کرے اگر وہ مارشل مہدیو کی کال رسیب کرتی تو یقیناً دوسری طرف مارشل مہدیو اس کی بدلی ہوئی آواز سن کر یقیناً چونگ پرتا اور اگر اس کی کال رسیب نہ کرتی تب بھی اس کے لئے مسئلہ بن سکتا تھا کال رسیب نہ کرنے کی صورت میں مارشل مہدیو اس کی فلیٹ میں بھی فون کر سکتا تھا اور وہاں سے بھی جب اسے کوئی رسپونس نہ ملتا تو وہ یقیناً گپٹن ماریا کا پتہ کرانے کے لئے اس کی فلیٹ میں ہدا جاتا یا کسی کو بھیج سکتا تھا ایسی صورت میں کراسٹی کا سارا پلان چوپٹ ہو جاتا اور اس کے پاس سیٹ کوارٹر میں داہلے خونے کا راستہ بھی بند ہو جاتا بیل مسلسل بچ رہی تھی اور کراسٹی کا اپنے دل و دماغ میں دماغے ہوتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے مارشل مہدیو کا چہرہ ستا ہوا تھا وہ بار بار دانتوں سے ہونٹ کارتا ہوئے سر جٹک رہا تھا اسے اپنے بہنوئی کی حلاقت کے ساتھ تھا سوریہ چھاؤنی کی طرف جانے والے ہیلیکوپٹروں کی تماہی کی اطلاع مل گئی تھی جس میں اس نے ماسٹر پرکاش کو حصوصی طور پر امران اور اس کے ساتھوں کو حلاق کرنے کیلئے بھیجا تھا جس سوریہ چھاؤنی سے تین جیپے لے کر فرار ہو گئے تھے اس کے علاوہ سے یہ بہت دلام میں لی تھی کہ سوریہ چھاؤنی سے آگے انتظامی کمانڈوز کے ماسٹر شنکر نے بھی اپنے پچاس دیوانوں کے ساتھ ان جیپوں کو روکنے اور ان میں موجود مجرموں کو پکنے کی کوشش کی تھی مگر امران اور اس کے ساتھوں نے برپور حملہ کر کے نہ صرف ان سب کو حلاق کر دیا تھا بلکہ ان کی جیپیں بھی تباہ کر دی تھی ان میں صرف ماسٹر شنکر بھی مارا گیا تھا امران اور اس کے ساتھ جس تیزی سے ہر رکاوٹ کو حتم کرتے ہوئے آگے بڑھے ہی تھی اس سے مارشل مہدیب کے ہوش ہڑ گئے تھے اس نے ماسٹر پرکاش کی حلاقت کے اطلاع ملتے ہی پوری طور پر ائر فورس کے تیاروں جنگی ہیلکوپٹروں اور بشمار مسلح فوج کو چراتا کی طرف روانہ کر دیا تھا اسے معلوم تھا کہ امران اور اس کے ساتھوں کی پاس اس علاقے میں دائیں بائیں یا کسی اور طرف جانے کا راستہ نہیں ہے وہ لوگ لا محالہ چراتا پہنچیں گے اور یہی وہ علاقہ تھا جہاں انہیں آسانی سے گھیرا جا سکتا تھا مارشل مہدیب نے اس طرف جو فورس پہ جی تھی اس کا کمانڈر دلیب پرائے تھا اور سکوارڈن لیڈر کیپٹن پربا سنگ تھا مارشل مہدیب نے ان سے کہہ دیا تھا کہ وہ ان پاکیشیا یہ جنٹوں کی تلاش کے لیے چراتا کے علاقے کا زمین آسانے کر دیں چراتا کی ہر گھر کی تلاشی لیں اور جس پر انہیں معمولی سا شک ہو سیسی وقت گولی مار دیں ان کی تلاش کے لیے اگر انہیں چراتا کی زمین بھی کھوڑنی پڑے تو وہ دریح نہیں کریں گے سکوارڈن لیڈر انہیں معمول طور پر فضائی کور دے گا اگر مجرموں نے ان پر حملہ کرنے کی کوشش کی تو مارشل مہدیب کے حکم کے مطابق ان پر فضائی حملہ کر دیا جائے اس دشمن ٹولے کو حالاق کرنے کے لیے اگر انہیں اپنے ساتھیوں کے بھی قربانی دینی پڑے تو وہ ناہش کچائیں مارشل مہدیب کو پورا یقین تھا کہ وہ لوگ اس پار اس کے ساتھیوں کے ہاتھوں بچ کر چراتا سے نہ نکل سکیں گے لیکن اسے ابھی تھوڑی دیر پہلے کمانڈر دلیب رائے نے بتایا تھا کہ انہوں نے نہ صرف چاروں طرف سے چراتا کا محاصرہ کر لیا ہے بلکہ چراتا کے ہر گھر اور ہر جگہ کو چان مارا ہے مگر مجرم وہاں نہیں ملے چراتا کے باسیوں کے مطابق تین ہیوی جیپ پہ اس طرف آئی ضرورتی مگر وہاں وہ رکے بغیر آدھی اور توفان کی طرح وانگولی شہر اور مسکوری شہر کی طرف جانے والے راستہ پر چلی گئیں تھیں کمانڈر دلیب رائے کے کہنے کے مطابق انہیں وانگولی شہر کی طرف ایک فوج جیپ کے جانے کے نشان ملے تھے جبکہ مسکوری شہر کی طرف جانے والے راستے کی طرف انہیں دو جیپوں کے نشان نظر آئے تھے جس کے مطابق ایک جیپ وانگولی قصفے میں جبکہ دو جیپیں مسکوری شہر کی طرف گئیں تھیں کمانڈر دلیب رائے نے اپنا ایک دستہ فوری طور پر وانگولی شہر کی طرف اور دوسرا دستہ مسکوری کی جانب روانہ کر دیا تھا لیکن نہ ہی ان لوگوں کو وانگولی کی طرف آتا دیکھا گیا تھا اور نہ ہی مسکوری کے راستے میں آنے والی چیک پوستیں کسی فوجی چیپوں کی اس طرف آنے کی اطلاع دی تھی وہ لوگ وانگولی اور مسکوری کے درمیانی راستے میں ہی کہیں غائب ہو گئے تھے جن کی تلاش میں کمانڈر دلی پرائے نے چاروں طرف اپنے آدمی پھیلا دیے تھے لیکن انہیں پاکی شائی گروپ کا تحال کوئی سراغ نہیں ملا تھا کمانڈر دلی پرائے سے ناکامی کی حبر سن کر مارشل مہدیب کا غصے سے ہون کھول اٹھا تھا اس نے کمانڈر دلی پرائے کو ہوبلہ تارا تھا اور اسے حکم دیا تھا کہ جیسے بھی ہو وہ اس مجرم گروپ کو تلاش کرے جب تک وہ گروپ نہیں مل جاتا اس وقت تک وہ وہی رہے اور اگر اس پار اس نے ناکامی کی ریپورٹ دی تو اسے ہد وہاں آ کر اپنے ہاتھوں سے گولی مار دے گا کمانڈر دلی پرائے کو دمکیاں دے کر مارشل مہدیب نے غصے سے فون بند کر دیا تھا اور اس نے دونوں ہاتھوں سے پسرت حاملیت اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اتنے جلدی وہ لوگ کہاں غائب ہو سکتے ہیں وانگولی اور مسکوری کی طرف جانے والے راستوں کے ارد گرد کوئی ایسا علاقہ نہیں تھا جہاں ان کی جانے اور چھپنے کا امکان ہو ایک طرف کھلا میدان تھا اور دوسری طرف طویلوری سہرہ جس کی حد روسیا میں جا کر سینکڑوں کلومیٹر کے بعد حتم ہوتی تھی وہ لوگ کم از کم سہرہ یا میدان میں پناہ نہیں لے سکتے تھے شمالی سمت البتہ ایک کرلانگ نامی قصبہ تھا جس کے آگے پنچ کام شہر شروع ہو جاتا تھا لیکن اگر وہ چراتا سے کرلانگ کے طرف نکلتے تو ایک تو انہیں پیدل ہی سفر کرنا پڑتا دوسرے ایک طرف گنج بہار تھا جو سلیٹوں کی طرح پلگو سیدھا اور سپار تھا اور اس بہار پر کسی کا چڑھنا اور اتھرنا کسی بھی طرح ممکن نہیں تھا لیکن پھر بھی اگر کوئی اس بہار پر چڑھ رہا ہوتا تو اسے تیاروں اور ہیلیکوپٹروں سے آسانی سے دیکھا جا سکتا تھا اس بہار میں نہ تو کئی درار تھی نہ کھو اور نہ ہی ایسی چٹانے تھی جن کے نیچے یا کب میں چھپا جا سکتا اگر وہ گروپ ان اطراف میں نہیں گیا تو کہاں جا سکتا ہے مارشل مہا دیب کا دہن مسلسل اس بات پر الجا ہوا تھا اس گروپ کا اس طرح غائب ہو جانا مارشل مہا دیب کے لئے سہان نے روب بنا ہوا تھا اس نے صدر سے واضح طور پر کہہ دیا تھا کہ امران اور پاکیشیا سیکرر سرویس ابھی کافرستان میں داہل نہیں ہوئے اب اگر صدر کو کسی طرح پتہ چل جاتا کہ اس قدر تباہی پھرانے اور ہلاکتے کرنے والا گروپ امران اور اس کے ساتھیوں کا ہی ہے تو اس کا کیا حشر کریں گے اس کے جود بولنے پر صدر نہ صرف اس سے اس کی سپیشل ہائی آتھورٹی واپس لے سکتے ہیں بلکہ اس کے حلاف سخت سے سخت ایکشن بھی لے سکتے تھے اسی لئے مارشل مہا دیب چاہتا تھا کہ اس سے پہلے صدر یا کسی اور کوئی اس بات کی حبر ہو کہ وہ امران اور اس کے تمام ساتھیوں کو ہر صورت میں حلاق کرا دینا چاہتا تھا کمانڈر دلی پرائی کو اطلاع دی ہوئے تین گھنٹو سے زیادہ وقت گزر چکا تھا جس کی وجہ سے مارشل مہا دیب کا غصہ لمحہ بلمحہ بڑھتا جا رہا تھا کمانڈر دلی پرائی سے اس کا اب تک رابطہ نہ کرنے کا یہی مطلب تھا کہ وہ ان پاکیشی ایجنٹو کو ابھی تک تلاش نہیں کر سکا ہے وہ لوگ واقعی محفوق الفطرت ہے اب مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ ان لوگوں نے مجھے کوئی جامعہ اور ٹھوس بن صوبہ بندی کرنی ہوگی ورنہ وہ لوگ اسی طرح آگے بڑھتے رہیں گے اور کافرستان کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھتیں گے ماشر مہا دیب نے غصے اور پریشانی سے ہونٹ جب آٹے ہوئے بڑھ بڑھا کر کہا ہم امران اور اس کے ساتھ ملٹری اور کسی اور ایجنسی کے بس کے نہیں ہیں اس کروپ کی تلاش اور ان کے ہاتھ میں کیلئے مجھے کوبرا فورس کو ہی حرکت میں لانا ہوگا کوبرا فورس انہیں پتال کی تہہوں سے بھی نکالانے کی اصلاحیت رکھتی ہے امران اور اس کے ساتھ ہی جس قدر چلا خوشیار اور شاطر ہوں لیکن وہ کوبرا فورس کے سامنے دم نہ مار سکیں گے اور کوبرا فورس انہیں اپنے قدموں تلے کو چل کر رکھتے گی ہاں یہی بہتر ہے گا وہ لوگ چراتا کرلانگ واغولی اور مسکوری کے اردگرد کے علاقوں میں ہی ہوں گے اب انہیں ڈون نکالنے کا کام کوبرا فورس ہی کرے گی مارشل مہدیو نے مسلسل بڑھ بڑھاتے ہوئے کہا چن لمحے وہ سوچتا رہا پھر اس نے جلدی سے ایک فون کا ریسیور اٹھایا اور نمبر پریس کرنے لگا یس سی ایف سیکشن چن لمحو بعد دوسری طرف سے ایک تیز آواز سنائی دی وائٹ کوبرا سپیکنگ مارشل مہدیو نے پھار کھانے والے لہجے میں کہا اپنے سپیشل کوبرا سیکشن میں وہ وائٹ کوبرا بن کر ہی بات کرتا تھا اوہ یس سر یس سر میں تاجنگ سنگھ بھول رہا ہوں سر تاجنگ سنگھ دوسری طرف سے ایک بکھلائی ہوئی آواز سنائی دی میری سوامی دا سے بات کراؤ جلدی مارشل مہدیو نے انتھائی کرخت لہجے میں کہا یس یس سر ہول کیجی میں بات کراتا ہوں دوسری طرف سے تاجنگ سنگھ نے بدستور بکھلہ ہٹ کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا پھر ہلکی سی کلک کی آواز سنائی دی اور چند لمحبہ دوسری کبراہر زیادہ آواز ریسیور میں اگری یس سر سوامی دا سے پیکنگ سوامی دا سے تمہیں ابھی اور ریسیور کوبرا فورس کے پچاس آدمیوں کے ہمراہ چراتا کی طرف روانہ ہونا ہے مارشل مہدیو نے بغیر کسی تمہید کے اسے حکم دیتے ہوئے کہا چراتا کی طرف شیئر سر ٹھیک ہے سر میں بھی روانہ ہو جاتا ہوں سوامی دا سے جلدی سے کہا اس کا لہجہ بہت مدبانہ تھا یوں تو سوامی دا سے بہت سخت کیر برہم اور اندھائی حد تک صفاق انسان تھا مارشل مہدیو کی طرح اس نے بھی جیسے کسی سے سیدھے مو بات کرنا سیکھا ہی نہیں تھا مگر مارشل مہدیو کے سامنے وہ بیگی ویلی بن جاتا تھا اور اس کا ہر حکم بلا چوچرا مان جاتا تھا اس میں مارشل مہدیو کے سامنے کسی قسم کے سوال اور جواب کرنے کی حمد پیدا نہیں ہوتی تھی یہی وجہ تھی کہ مارشل مہدیو اسے بہت پسند کرتا تھا اور اہم نویت کی کام وہ اسی کے سپرد کرتا تھا اور سوامی دا سے بھی آج تک مارشل مہدیو کو مایوس نہیں کیا تھا وہ ظالم برہم اور صفاق ہونے کے ساتھ اندھائی حد تک ذہین شاتر انسان تھا جس کی وجہ سے وہ وائٹ کوبرا کے تمام سیکشنوں کے ان چارجوں سے زیادہ مارشل مہدیو کی نظروں میں مقدم مقام رکھتا تھا میری بات گوھر سے سنو سوامی دا سے کہ تمہیں وہاں کیا کرنا ہے مارشل مہدیو نے کہا یہ سر فرمایے سر سوامی دا سے نے مدبانہ لہچے میں کہا تو مارشل مہدیو نے صدر اور وزیراعظم سے ملنے ان سے سپیشل ہائی اتھارٹی حاصل کرنے اور امران اور اس کے ساتھوں کے کافرستان میں داہل ہونے اور ان کے کاروائیوں کی تمام طرح تفصیل سوامی دا سے کو بتانا چروہ ہو گیا اس نے سوامی دا سے کو یہ بھی بتا دیا تھا کہ اس نے صدر کے فون آنے پر انہیں ٹالنے کے لئے کہہ دیا تھا کہ سوریہ چھاؤنے کو تباہ کرنے والا گروپ امران اور اس کے ساتھوں کا نہیں ہے اس کے علاوہ مارشل مہدیو نے سوامی دا سے کو یہ بھی بتا دیا تھا کہ اس نے ہیون ویلی کے ازادی کی تحریک کے لیڈر کو بھی اپنے ہیڈکوارٹر میں رکھا ہوا ہے یہ تمام باتیں بتا کر اس نے سوامی دا سے کو حکم دیا کہ وہ جراتا اور اس کے ارد گرد کے علاقوں میں جا کر ہر ممکن طریقے سے امران اور اس کے ساتھیوں کو تلاش کرے اس کے علاوہ اس نے امران اور اس کے ساتھیوں کو زندہ گرفتار کرنے کی کوشش کرے وہ ہودین سب کو اپنے ہاتھوں سے گولیاں مانا چاہتا ہے اگر وہ گروپ آسانی سے قابو آ جائیں تو ٹھیک ہے ورنہ وہ ان کو حلا کرنے کے لئے اپنے ہر ممکن طریقہ استعمال کر سکتا ہے آپ بے فکر ہیں سر وہ لوگ میرے ہاتھوں بچ کر نہیں جات سکتے اگر وہ لوگ زمین کی تہہوں میں بھی چھپے ہوں گے تو میں انہیں وہاں سے بھی کھینچ نکالوں گا تمام تفصیل سن کر مارشل مہدیو کے ہموش ہونے پر سوامی داس نے ٹھو سر باعتماد لہچے میں کہا سوامی داس میں بہت سوچ سمجھ کر تمہیں وہاں بھیچ رہا ہوں مجھے امید ہے کہ تم ہمیشہ کی طرح اس بار بھی مجھے مایوس نہیں کروگے مارشل مہدیو نے سر دلہچے میں کہا یہ سر ایسا ہی ہوگا سر بہت جلد ان کی لاشیاں پھر وہ لوگ آپ کے قدموں میں ہوں گے سوامی داس نے جلدی سے کہا گوڈ اب یہ بھی سن لو میں تمہاری طرف سے ناکامی کی کوئی تعویل کوئی عذر نہیں سنوں گا سمجھے مارشل مہدیو نے کہا یہ سر ناکامی کا لفظ میری بھی لغت میں کہیں نہیں ہے سوامی داس نے جواب دیتے ہوئے کہا ٹھیک ہے تم تیز رفتار ہیلیکاپٹروں میں بھی روانہ ہو جاؤ اور جس قدر جلد ممکن ہو سکیں مجھے کامیابی کی اطلاع دو میں یہاں صرف تمہاری طرف سے کامیابی کی اطلاع سننے کیلئے بیٹھا ہوں مارشل مہدیو نے کہا اوکی سر میں بہت جلد آپ کو کامیابی کی حبر دوں گا سوامی داس نے موت بانہ لہجے میں کہا اگر کوئی سوال کوئی بات تمہارے ذہن میں ہو تو تم پوچھ سکتے ہو مارشل مہدیو نے مطمئن ہوتے ہوئے کہا یہ سارے ایک بات میرے ذہن میں آ رہی ہے اگر اجازت دیں تو میں سوامی داس نے ججکتے ججکتے کہا ہاں ہاں پوچھو مارشل مہدیو نے کہا سر آپ نے بتایا ہے کہ آپ کی پہنوئی مسٹر جکال کو ہلاک کر دیا گیا ہے اور ان کی جولاش ملی ہو اس سے پتا چلتا ہے کہ ان پر شدید تشدد کیا گیا ہے اگر امران اور اس کے ساتھ چرانٹا کے علاقے میں ہیں تو مسٹر جکال پر اس طرح تشدد کر کے انہیں کون ہلاک کر سکتا ہے سوامی داس نے کہا میں سمجھ گیا تم شاید یہ اس لئے پوچھ چاہے ہو کہ جکال کو میرے ہیڈکوارٹر کی محلے وقوع کا علم تھا اور کسی نے اس پر تشدد کر کے اسے میرے ہیڈکوارٹر کے بارے میں جاننے کی کوشش کی ہوگی اور یہ کام لا محالہ امران اور اس کے ساتھ ہی کر سکتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ امران شاید میرے بارے میں بھی کچھ نہیں جانتا پھر اسے میرے ہیڈکوارٹر کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کیا ضرورت ہو سکتی ہیں ابو عبداللہ میرے ہیڈکوارٹر میں مقید ہے اس کی حبر چند عالی افسران کے میرے اور تمہارے سوا کسی کو نہیں ہے اس لئے امکان تو پیدا نہیں ہوتا کہ امران یا اس کے کسی ساتھی نے جکال سے میرے ہیڈکوارٹر کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی ہوگی ان کے تحقیق کرنے پر یہ اصل بات سامنے آئے گی کہ جکال کو کس نے اور کیوں ہلا کیا ہے مارشل مہا دیو نے کہا رائٹ سر میرے ذہن میں یہی حد چھتا جو اپنے دور کر دیا ہے تینکیو سر سوامی داس نے کہا اور کوئی بات مارشل مہا دیو نے سوالی انداز میں کہا نو سر تینکیو سر سوامی داس نے اسی انداز میں کہا ٹھیک ہے تو پھر جب وقت سایا نہ کرو ایسا نہ ہو کہ وہ کسی اور طرف نکل جائے میں انہیں مزید کچھ کرنے کا موقع نہیں دینا چاہتا مارشل مہا دیو نے کہا اوکی سر سوامی داس نے کہا اور مارشل مہا دیو نے ایک طویل ساس لیتے ہوئے فون بند کر دیا اس کی چہرے پر اب قدرت منان تھا اسے یقین تھا کہ سوامی داس پر واقعی ایسے صلاحیتیں تھیں کہ وہ جو کہتا تھا کر کے دکھا دیتا تھا کوبرا فورس امران اور اس کے ساتھے پر کہہ بن کر ٹھوٹ پڑے گی اور انہیں کسی کونے خدرے میں بھی چھپنے کی جگہ نہ مل سکے گی مارشل مہا دیو کچھ تیر سوچتا رہا پھر اس نے کچھ سوچ کر جیب سے سیل فون نکالا اور کیپٹن ماریا کا نمبر ملانے لگا دوسری طرف مسلسل رنگ ہو رہی تھی مگر کیپٹن ماریا اس کی کال رسیب نہیں کر رہی تھی ہم کیپٹن ماریا کی یہی عادت مجھے غصہ دلاتی ہے وہ دو تین گھنٹوں کا گے کر جاتی اور آٹھ دس گھنٹوں سے پہلے واپس ہی نہیں آتی اسے جب بھی فون کرو وہ میری کال سننا گوارا ہی نہیں کرتی اس کی لاپر واہی کسی دن اس کے لئے عذاب بن جائے گی دوسری طرف سے ریسپونس ناملنے پر مارشل مہا دیو نے جلائے ہوئے لہجے میں کہا اور فون بند کر کے دوبارہ جیب میں ڈال لے اور اپنے سیکشنوں کی ریپورٹیں دیکھنے کے لئے سامنے میز پر پڑی ہوئی فائلیں کھول کر انہیں پڑھنے میں مصروف ہو گیا تقریباً تین گھنٹوں کے بعد میں اس پر پڑے ہوئے ٹیلی فون کی گھنٹی باج اٹھی تو وہی اگل حد اچھل پڑا جیسے اس کی سر پر بم آ پھٹا ہو یہ اس وائٹ کوبرا سپیکنگ اس نے کرخت لہجے میں کہا نیلے رنگ کا فون تھا جو وائٹ کوبرا کی سیکشنوں کے چیفز کے لئے مخصوص تھا اس لئے مارشل مہا دیو نے اپنے نام کی بجائے فون پر وائٹ کوبرا کے کر محاطب کیا تھا سوامی داس پول رہا ہوں سر دوسری طرف سے سوامی داس کی آواز سنائے دی اور اس کے آواز سنکر مارشل مہا دیو اس پر حقیقتن اچھل پڑا تھا سوامی داس کی لہجے میں دبا دبا جوشتہ اور صرف چند گھنٹوں میں اس کے وہاں فون کرنے کا یہی مقصد ہو سکتا تھا کہ اس کی پاس کوئی یہاں میں اطلاع ہے یس یس سوامی داس پولو کچھ پتا چلا ان لوگوں کا مارشل مہا دیو نے ہوت کو سنبھالتے ہوئے تیز لہجے میں کہا یہ سر ان لوگوں کا پتا چل گیا ہے میں نے ان کو ٹریس کر لیا ہے دوسری طرف سے سوامی داس کی جوش اور مسارد بری آواز سنائی تھی اور مارشل مہا دیو ایک بر پر اچھل پڑا او گڈ ویری گوڈ کہاں ہیں وہ لوگ اور تم کہاں سے بول رہی ہو کیا وہ لوگ زندہ ہیں یا مر چکے ہیں جلدی بتاؤ مارشل مہا دیو نے ایک ہی ساس میں کئی سوال کرتے ہوئے چیز کر کہا وہ سب زندہ ہیں سر اور میری حراست میں ہیں میں نے انہیں بھی ہوش کر رکھا ہے اور وہ اس وقت مردہ چپکیلیوں کی طرح میرے قدموں میں پڑے ہیں سوامی داس نے کہا اور اس کی بات سن کر مارشل مہا دیو کا چہرہ جوش و مسارد سے کلتا چلا گیا ویری گوڈ ویری گوڈ سوامی داس مجھے تم سے یہی امید تھی مجھے بتاؤ ان لوگوں کو تم نے کہا اور کیسے ٹریس کیا تھا اور وہ تمہارے قابو میں کیسے آگئے اور تمہیں کیسے یقین ہے کہ وہ امران اور اس کے ساتھ ہی ہیں مارشل مہا دیو نے کہا اس کے لہجے میں جوش کے ساتھ ساتھ ہلکی ہلکی لرزش بھی تھی امران اور اس کے ساتھ کی گرفتاری کا سن کر اس کا روان روان آش رہا تو یہی ناچ اس وقت اس کی لرزش کا سبب بن گیا تھا سر میں کوبرا فورس کے ساتھ چار بڑے اور تیز رفتار ہلکاپٹروں میں چراتا گیا تھا میں اپنے ساتھ حفیت احانوں کو تلاش کرنے والے حصوصی آلات لے کر گیا تھا آپ نے ان کے بارے میں مجھے جو تفصیلات بتائی تھی ان میں سے میں نے اندازہ لگایا تھا کہ وہ لوگ کسی طرف فرار نہیں ہوئے تھے چراتا میں یقینا ان لوگوں کے ساتھ ہی موجود ہوں گی جنہوں نے انہیں پناہ دے کر کسی زیر زمین حصے میں چھپا دیا ہوگا وانگولی اور مسکوری کی طرف جاتے ہوئی جیپوں کی ٹائروں کی نشانات کا غائب ہو جانا میرے لئے چھمک ہی بات تھی میں نے ان نشانات کا ہو جا کر معاینہ کیا تو میرے اندیشی کو دیکھ کر تقویت ملی کہ وہ نشان جیپوں کی ٹائروں کے ضرور تھے مگر وہ جیپیں پلیک کمانڈوز کے استعمال میں رہنے والی جیپوں کے نشان نہیں تھے چراتا سے تین جیپیں نکلیں تھیں ایک وانگولی شہر کی طرف چلی گئی اور باقی تو جیپیں مسکوری شہر کی طرف جانے والے راستے کی طرف گئی تھی اس کے بعد ان کے نشانات قائب ہو گئے تھے اور صاف پتہ لگ رہا تھا کہ ان جیپوں کے نشانات کو حاصل طور پر وہاں سے بنائے گیا ہے کیونکہ آگے جا کر وہ جیپیں دوسرے راستے سے ہو کر واپس چراتا آ گئیں تھیں جس سے مجھے اندازہ ہوا کہ مجرموں نے سب کچھ داج دینے کے لئے کیا ہے تاکہ ہم یہی سمجھتے رہیں کہ وہ لوگ چراتا سے نکل چکے ہیں میں نے ان جیپوں کو بھی تلاش کر لیا ہے سر جن سے راستوں پر داج دینے کے لئے نشانات بنائے گئے تھے پھر میں نے چراتا میں موجود ایک ایک گھر کی تلاش ہی لی اور اپنے آلات سے وہاں چیکنگ شروع کر دی چراتا ایک چھوٹا سا قصفہ ہے جہاں گھروں کی تعداد زیادہ نہیں ہے ان گھروں میں مجھے تو کچھ نہیں ملال بتک گنج پہار کے قریب یہ کھنڈر نمہ پرانی حویلی ہے جب میں نے وہاں آلات سے چیکنگ کی تو مجھے اس حویلی کے نیچے تیہانوں کی اثار نظر آئے ان تیہانوں میں جانے اور ان کو کھولنے کے لیے میں نے راستہ رونے میں اپنا وقت زائے کرنا مناسب نہ سمجھتے ہوئے حویلی کو بموں سے اڑا دیا جس کی وجہ سے ایک بڑے تیہانے کا راستہ ہمیں مل گیا میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس تیہانے میں اترا تو وہاں مجھے ایک سرنگ دکھائی دی جس کا راستہ کھلا ہوا تھا وہ سرنگ بہت طویل تھی اور گانج پہار کے نیچے سے ہوتی ہوئی کرلانگ کی طرف چلی گئی تھی میں اس قدر طویل سرنگ دے کر حیران رہ گیا تھا سرنگ انسانی ہاتھوں کی بنی ہوئی اور حاسی پرانی تھی بہرحال اس سرنگ کو دے کر مجھے یقین ہو گیا تھا کہ وہ گروپ اس سرنگ کے راستے کرلانگ کی طرف کیا ہے چنانچہ میں نے فوراً اپنے چاند ساتھیوں کو اس سرنگ کی راستے آگے بڑھنے کا حکم دیا اور اپنے باقی ساتھیوں کے ساتھ ہیلیکاپٹروں میں کرلانگ پہنچ گیا وہ سرنگ کرلانگ میں پرانے کھنڈر بنے قلعے کی طرف نکلتی تھی میں نے فوری طور پر کاروائی کرتے ہو اس قلعے کے ارد گرد موجود افراد کو گرفتار کر لیا ان لوگوں پر ساحتی کی تو انہوں نے بتایا کہ انہوں نے کئی افراد کو اس قلعے سے نکلتے دیکھا تھا ان کے ہلوے بگڑے ہوئے تھے اور ان کے پاس بڑے بڑے تھیلے بھی تھے وہ سب افراد ایک بند باڈی کے ٹرک میں وہاں سے نکل گئے تھے اور وہ کرلانگ سے آگے پنچ گام شہر کی طرف گئے تھے میں نے وائللس پر تمام یونٹوں کو الٹ کر دیا اور انہیں پنچ گام کی راستے کی پکٹنگ کرنے کا حکم دے دیا اور اپنے آدمیوں کو لے کر ہوت بھی اس طرف چل پڑا پھر مجھے ایک سڑک پر بند باڈی کا وہ ٹرک جاتا دکھائی دیا جس میں کرلانگ کے لوگوں کی کہنے کی مطابق قلعے سے نکل کر کچھ مشکوک افراد سوار ہوئے تھے میں نے ان سب کو زندہ گرفتار کرنا مناسب سمجھا تھا آپ کی حدایت بھی یہی تھی اس لئے میں نے فضاء سے ہی اس ٹرک کے اردگر سٹائگم گیس کی بم پھیکنا شروع کر دی اس گیس کی ذریعہ سر ٹرک میں موجود افراد فوری طور پر بے ہوش ہو گئی تو ٹرک بھی کابو ہو کر ایک درستے ٹکرا کر اُلٹ گیا تھا میں نے احتیاط کی طور پر اس اُلٹتے ہوئے ٹرک کے قریب مزید دو سٹائگم گیس کی بم پرسائے پھر میں اپنے ساتھیوں کی ساتھ زمین پر آ کر گیس ماس بہن کر اس ٹرک کی طرف بڑھ گیا ٹرک میں نو فراد تو جو سٹائگم گیس کے سلسل مکمل طور پر بے ہوش ہو چونکہ تلبطہ ٹرائکر ڈرائیور ہلاک ہو گیا تھا میں نے نو فراد کسی حالت میں باندھ لیا تھا اور ان کے سامان پر گبضہ کر لیا ان کے سامان میں سے واقعی انتہائی حتناک اور جدید اسلحہ برامت ہوا تھا یوں لگ رہا تھا جیسے وہ لوگ پورے کافرستان کو تباہ و برباد کرنے کے لئے آئے ہوں ان سب کو باندھ کر میں نے ہیلیکاپٹروں میں ڈالا اور انہیں بلیک روم میں لیایا اس وقت وہ سب بلیک ہاؤس کے آرنڈ روم میں بے ہوش اور بندے پڑے ہیں میں آپ کو بلیک ہاؤس سے ہی کال کر رہا ہوں سوامی داس نے پوری تفصیل لفظ پر لفظ دہراتے ہوئے کہا ویلڈن سوامی داس ویلڈن تم نے لوگوں کو گرفتار کر کے واقعی کا نامہ سر انجام دیا ہے اتنے مختصر سے وقت میں ان افریت و برقابو پا لینا اور وہ بھی بغیر کسی ہون حرابے کے واقعی یہ تمہاری ذہانت ہے امران اور اس کے ساتھوں کو زندہ گرفتار کر کے تم نے میری طبیعت ہوش کرتی ہے اس کے لئے میں تمہیں ذاتی نام دوں گا جس کے تم مستحق بن چکے ہو مارشل مہا دیو نے کہا تینکیو تینکیو سر آپ کی یہ الفاظ ہی میرے لئے کسی ازاد سے کم نہیں ہے سوامی نے مسرد پر لہچے میں کہا تم آئرن روم کو مکمل طور پر سیلڈ کر دو اور وہاں مزید سٹائگم گیس چھوڑ دو میں ہود وہاں آ رہا ہوں ان ہتناک مجرموں کو میں وہاں آ کر ہود سزا دوں گا موت کی سزا اور جب تک میں انہیں موت کی سزا نہ دے دوں اس وقت تک میں ان میں سے کسی ایک کو بھی ہوش میں نہیں آنا چاہیے مارشل مہا دیو تیز تیز لہچے میں کہتا چلا گیا رائٹ سر میں آئرن روم سیل کر کے مزید وہاں سٹائگم گیس فائر کرا دیتا ہوں انہیں اگلے دس گھنٹوں تک ہوش نہیں آ سکے گا سوامی داس نے کہا دس گھنٹے اگلے چند گھنٹوں میں ان کی راکھ تک گٹروں میں بیہ رہی ہوگی تم ان کی بھی ہوش رہنے کی بات کر رہے ہو میں بھی تمہاری پاس آ رہا ہوں زیادہ سے زیادہ ایک گھنٹے میں میں تمہاری پاس پہن جاؤں گا مارشل مہا دیو نے سب فاک لہچے میں کہا پھر اس نے سوامی داس کو چند ہدایات دے کر فون بند کر دیا عمران اور اس کی ساتھوں کی زندگرفتار ہونے اور انہیں اپنے ہاتھوں ہلاک کرنے کے حیال سے مارشل مہا دیو کا چہرہ جوش و جذبات سے تم تمہارا ہاتھ اور اس کی آنکھوں کی چمک انتھائی حد تک بڑھ گئی تھی اس کی جہرے سے ہوشی پوٹی پڑھ رہی تھی جیسے اسے کارون کا حضانہ مل گیا ہو ہجال لمحے سوچتا رہا پھر وہ ایک چھٹکے سے اٹھا اور میز کے پیچھے سے نکل کر تیزی سے دروازے کی طرف بڑھتا جلا گیا اس کی چلنے کا انداز بہت متقبرانہ تھا جیسے اس نے عمران اور اس کے ساتھوں کو ہولناک موت مارنے کی دل ہی دل میں قطعی اور ہاتھ میں شکل دے دی ہو